موسیقی ازازہ سے نوازیں سب سے پہلے ترانم 4 سمیسٹر پی کام 98% ترانم 96% ترانم سانیا تاؤسر 96% 4 سمیسٹر پی پی اے نکھت پاتمہ 93% میں اب پروسیسر محسوس راج صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹوڈنٹس کو پرائز رچتے ہیں نیکس سیدہ انجوم 92% موسیقی موسیقی 4 سمیسٹر پی کام 91% موسیقی موسکی موسکی موسیقی موسیقی نیکس نیہا فردوس 91% 4 سمیسٹر پی پی ہے موسیقی نیکس ستیج جتل کبرا 91% 5 سمیسٹر پی پی ہے 5 سمیسٹر پی کام 91% پچھا۔ میاں کھوسر، دیکھا۔ person is to become کردین شریف 88% شیبا بانو 88% Hello look here 88% 88% 88% 88% 88% 89% 89% 90% سر جسلے اردو بطلق سے ہر سالے آپ کا پسیف لاتے ہیں آپ کا کیا میسیج ہے سر کہ طلبہ میں بہت بھی اچھا امدہ زوخ ہے اس لیے کہ سی بی کالیج میں چوبیس طالبیل میں دسٹنگشن میں اردو میں کامیاب ہو جانا ہے یہ خود اس بات کی گوائی ہے کہ طلبہ میں اچھا زوخ ہے کھڑانے والے والے بھی کتنی محنت سے ان طلبہ کی تربیت اپنے خوش آنی بات ہے سر آئے دن اردو میں کہیں نہ کہیں کمی نے اسے سوری اس نے خاص کے نوجہ نسل میں اس بیداری کی لیکن کیا کرنا ہے سر وہ اچھے عدب کی طرف راغب کراتا ہے اچھا کلام ہوئی پڑھنے میں جا جائے وہ اگر واقف ہو جائیں ورنہ آج کل اس مہنیت کے میسیجز وارسہ پر عام وائرل ہو رہے ہیں اقبال کے نام پر غلط اشار اقبال سے ملسط کیے جا رہے ہیں اور بیدے جا رہے ہیں اس سے خود نقصان زبان کا ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ساجیش کے تحت ہو رہا ہے اور بچے اسی کو اقبال کا کلام سمجھ بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ راستہ پر سورانہ کلام پڑھیں اسی پر پڑھیں اسی پر پڑھیں اگر خرقی آئے گی زوق اندہ سے اندہ ہوگا زوق نہیں کھا رہا ہے دور صاحب اردو کی بخا کے سلسلے میں میں یہاں پر آکر بڑی خوشی اردو کے بخا کے سلسلے میں میری بس اتنی رائے ہیں کہ ہمارے طلبہ کے اندر اردو کا زوق پیدا کرنا ہے میں یہاں کے اساتذہ اور مولمات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس انسٹیٹیوشن میں چوبیس جو ہے اعلیٰ تتہہ پر کامیابی حاصل کی ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے میں دیگر بچوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اپنی مادری زبان کے اندر ذوق پیدا کریں دیکھئے ہر طالب علم کی زندگی میں تین میم کو جو ہے اہمیت دینی ہے پہلا میم مطالعہ ہے دوسرا محنت ہے تیسرا مشک ہے اگر مشک محنت مطالعہ کی طرف توجہ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسٹیٹیوشن یقیناً ترقی کرے گا اور یہ بات خوم کے لئے باعث فخر سکتی ہے آپ کے ہی کتابیں تسلیخ کر چکے ہیں آپ دو بات کے یہ اردو بکلے سے یہ تو اردو ہماری کیلی میں زبان ہے اس کے بخواہ کے لئے میں تیدر حضرت کرنا ہے اور ساتھ میں جو ہمیں سکول میں کالیج جس میں جو اردو کا نظم ہے اسے برخرار رکھنا اور سب جگہ اسے حیلام آئے ہر کالیج میں بھی اردو کے پڑھانے کے لئے بندبست کرنا اور امیس کالیج میں ہمیں بہت سے بندبست کیا ہے ملکہ بہت سے بندبست کیا ہے ایسے کیا کو جنہ درہا آپ کیا دینا چاہتے ہیں میں دکٹر اپی کو رحمان صاحب کا شکریہ دا کرتی ہوں اور مبارک بات دینا چاہتے ہیں اور ہمیں تمام سکرنس کو جنہوں نے دسکنشن سپور کیا انتو سب کو مبارک بات دینا چاہتے ہیں وقت کے ساپ کیا دینا چاہتے ہیں کہ آٹھ سال سے پر یہ جشنے اوٹوزہ پروگرام مسلسل کر رہے ہیں ہم امید کریں گے انشاءاللہ 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 جیسا کے تمام میں اس کا میرے گا سیارا آپ کے سر بنا ہے کہیں چاہمیسس کر رہے ہیں آپ وہیں سے تو کیا ہے کتالوں سے جتنی جگہ بھی اگر ہمیں کتال کا جائزہ دیں تو کم آئی سے کالی جس رہے گی کام پر ہوئے کتال کے سر سے وہ رہے گے تو پہلے جیسا کہ میں آپ کو اسی کے بارے بتانا چاہوں گے کہ پہلے جیسا رہ سے مہاراجس کالیج مہاراجس کالیج میں جہاں مختلف کالیجوں میں جیسے کالیج ہے جہاں پر پورتوں تھا لیکن دیرے دیرے سب جگہ تکم ہوتے آ رہا ہے تو ہمیں تحریک کے روپ میں ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے جسے کہ پھر سے وہ جگہ کو بہت کرنا تو اس کے لئے ہمیں جو ہے یک تلبا ہی ایسے جن کو لے کر ہم جو ہے آئینہ مصطفل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تلبا تو اس کے لئے جو ہے تحریک کی شکل میں ہم الگ الگ جگہ پر ایسے پروگرام کرنا چاہتے ہیں جسے تلبا کے اندر جو پیدا ہوئے وہ انتیس دو دو ہزار بیس کو جو ہے رکھا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ جو ہے ہمارے اس کالیج کے جو ہے تلبا و طالبات زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کر کے کالیج کا نام روشن کریں گے اس سے پہلے کہ اگلی نشے مشاعرے کی ہوگے میں مومنہ مفتار میڈم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو ہے اس مشاعرے کی نظامت کے فرائض انجامتیں ہزرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سج بھی تڑک رہی اے میری جبین نیاز میں تو اسے ترائی نہ ہوائی نہ تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے ترائی نہ ہوائی نہ کہ شکستہو تو عزیز پر ہے نگاہ آئی نہ ساز میں کہ شکستہو تو عزیز پر ہے نگاہ آئی نہ ساز میں کبھی اے اخیقت منتظر نگاہ آگے آتی چھ حال دل پہ ہسے آگے آتی چھ نگاہ آئین ہے موت کا ایک دن نگاہ ہے نید کیوں رات بھر نہیں آتی کوئی امید ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کبھی ہم پیش کرتی ہم پیش کچھ اشار جوش ملی آبادی کے کچھ اشار شروع کر میں مشاہرہ شروع کرنا چاہتے ہوں دیار ہند میں ایک شوخ شنگ لڑکی تھی بڑی حسین مگر دل ربا پریسی تھی زبان پہ اس کے اثر تھا بیان میں جادو اسی غریب حسینہ کا نام ہے اردو تو اس کے ساتھ میں شکریہ جوش ملی آبادی کے چاند اشار اردو کے بارے میں اردو زبان کی مٹھاس اور اس کے بارے میں آپ کے میاری الفاظ سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں اردو کی لوچ اور کھنک کو بہت پسند کرتے تھے جوش اردو ندی کا موڑ چشمہ شیرین کا زیر اردو چادر شب نجوم کی شب نم کا رخت نم موٹی کی آپ اگر کی محق ماہ نو کا غم سب ان سب کے امتزا جسے پیدا ہوئی ہے تو اور کتنے حسین وفق سے ہوئی دا ہوئی ہے تو لہجہ ملی ہے کہ نم خار ہوں تیرا شاعر کہ رہے لہجہ ملی ہے کہ نم خار ہوں تیرا اور صحبت زبا میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا آزاد شیر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا تیرے کرم سے شیر سخون کا امام ہوں شاہ پیغند آزاد ہوں کہ تیرا غلام ہوں انشار کے ساتھ قضل کرنے مطلع اس کرام سمات فرمائے گا منزل غم سے جب گزرتا ہے منزل غم سے جب گزرتا ہے آدمی توٹ کر بکھرتا ہے آدمی توٹ کر بکھرتا ہے اے اجعل مجھے مواف کرو دل میرا روشنی سے ڈرتا ہے دل میرا روشنی سے شیر سمات فرمائے سنگ مر مر سا دل بنا اپنا سنگ مر مر سا دل بنا اپنا چھوٹ کھا کر ہی وہ نکھلتا ہے چھوٹ کھا کر ہی وہ نکھلتا ہے لگ نہ جائے خوشی کو غم کی نظر اب میرا دل ہسی سے ڈل پا ہے خواہش حد سے جو بڑھا آتا ہے وہ نہ جیتا ہے اور نہ مرتا ہے ناکہ پکڑو تو مشتاخ کا نکھل دم دارہ سن کو مگر وہ حرام ناک ہوتا ہے در بدر سر پڑکنے سے کیا ہوتا ہے در بدر سر پڑکنے سے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو مخدر میں نکھا ہوتا ہے مخدر میں جو سختی تھی وہ مرکر بھی نہیں نکلے لہت جب خود ہی گئی تو پتھر کی زمین نکلے نہیں آتا کہ آپس کی رفا خط تھی رخابت تھی یا کیا تھا درادیں پڑ چکی تھی درو دیوار میں اگلا سا وہ رشتہ نہ تھا باقی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ایک ایک بہت مختصر سی نظم آئین پر گر جمی تھی یا آنکھوں پر پردے تھے آئین پر گر جمی تھی یا آنکھوں پر پردے تھے میں خود کو پہچان نہ پایا ایک اور غزل کے کچھ شیر وقت کی ضرب پڑی ہے تو یہ معلوم ہوا وقت کی ضرب پڑی ہے تو یہ معلوم ہوا خوشک ہو جاتے ہی بہتے ہوئے دریا کیسے وقت کی ضرب پڑی ہے تو یہ معلوم ہوا خوشک ہو جاتے ہی بہتے ہوئے دریا کیسے دور منزل بھی نہ تھی راہ سے غافل بھی نہ تھا دور منزل بھی نہ تھی راہ سے غافل بھی نہ تھا دے گیا دھوکہ تیرا نقشے کفے پاکے سے دے گیا دھوکہ تیرا نقشے کفے پاکے سے ایک اسی غزل کا مختہ ہے انسان پھس چکا ہے مسائل کے جال میں انسان پھس چکا ہے مسائل کے جال میں مسلح کوئی صاحب کردار چاہیے مسلح کوئی صاحب کردار چاہیے جلاد آ گیا ہے مسیحہ کے بھیس میں جلاد آ گیا ہے مسیحہ کے بھیس میں جو ہم خیال ہو وہی بیمار چاہیے جو ہم خیال ہو وہی بیمار چاہیے افسوس یہ تو گندی سیاست کا دور ہے افسوس یہ تو گندی سیاست کا دور ہے امنو اماں کا کوئی طرفدار چاہیے امنو اماں کا کوئی طرفدار چاہیے خونخار بھیڑیوں کی ہے یلغار چار سو خونخار بھیڑیوں کی ہے یلغار چار سو امنو اماں کا کوئی خافلہ چاہیے امنو اماں کا کوئی افسوس یہ تو گندی سیاست کا دور ہے امنو اماں کا کوئی طرفدار چاہیے خونخار بھیڑیوں کی ہے یلغار چار سو ٹیپو سا کوئی خافلہ سالار چاہیے خبروں سے جھوٹی لوگ پریشان ہیں آج کل آپ میڈیاس کو جانتی ہے اچھی طرح ایسی شخصیت کی مالک ہیں جن کے بغیر مشاعرہ ادھورہ ہے آپ نے اس جلسے میں مشاعرے کی صدارت کی اور اپنے کلام سے ہم سب کو فائز پہنچایا میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں میں ایک پروفیسر افرو صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنا خیمتی وقت نکال کر جشنے اردو کی رونک بڑھائی میں موین بن پاشا ٹریجورر ایمی ایس کالج جو اپنی مصروفیات کو بالائے تاک رکھ کر ہمارے اس جلسے میں شرکت کی میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں میں شعبہ اردو کو مبارک بات دیتے ہوئے ڈاکٹر اتیق الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اس جلسے کا انہیں خات کیا اور تمام سٹورنٹس کا جنہوں نے ڈسٹنکشن نمبروں سے کامیابی حاصل کی ان سب کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں اور ایمی ایس فرس بریک کالج کے تمام آسان تنزہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں شکریہ ادا کرتی ہوں